اور بتائیں گے آپ کو نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائر صفدر کو پھیرا سے لاہور آتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق انہیں ریاستی اداروں کے خلاف اشتیال انگیز تقاریر کرنے پر حراست میں لے لیا گیا ہے لیگی رہنما کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا حکومت کے خلاف ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر ڈالنے اور لوگوں کو حکومت کے خلاف اکسانے کے الزام میں کیپٹن صفدر کے خلاف تھانہ اسلام پورا میں مقدمہ درج کیا گیا تھا ایف آئی آر کے مطابق لیگی رہنما کو سیکشن سولہ ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا ہے مقدمے میں آٹھ سے دس نامعلوم افراد بھی شامل ہیں ایف آئی آر کے مطابق کیپٹن ریٹائٹ صفدر نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے غلط باتیں سوشل میڈیا پر وائرل کی ہیں جس سے حکومت پاکستان کا ایمیج خراب ہوا ہے پولیس کے مطابق مقدمے کے بعد انہیں گرفتاری دینے کا کہا گیا تھا مگر وہ پیش نہ ہوئے جس کے بعد انہیں راوی ٹول پلازا لاہور سے گرفتار کر لیا گیا لیگی رہنما پر کار سرکار میں مداخلت اور اشتیال انگیز تقریر کرنے کے دو مقدمات درج ہیں